موسیقی لاہور میں فضائی علو کی کم نہ ہو سکی سبائی دال حکومت دنیا کے پانس میں نمبر پر آ گیا سموکیو شرعہ دو سوئی کیس ریکارڈ شہر میں سردی بڑھنے لگی کم از کم درجہ حرارت سات سینٹی گریڈ ریکارڈ ملک تاریخ میں پہلے بار لاہور میں مصنوعی بارش کی گئی شادرہ اور مرید کے سمیت بارہ مقامات پر تیاروں کے ذریعے برسات جیل روڈ اپر مال گلبرگ لکشمی چوک پر بھی بارش کی گئی متحدہ رب امرات کے دو تیارے منگوائے گئے بعدد برسانے کے لیے دوسری فلائٹ کا بھی انتظام نگران وزیرحالہ پنجاب موسیقی نے کہا ہے کہ پہلی بارش کے لیے اٹھالیس فلیئرز شادرہ اور مرید کے قریب فائر کیے گئے تاریخ میں پہلی بار مصنوعی بارش کا تجربہ کیا گیا مصنوعی بارش متحدہ رب امرات نے برسائی ہم نے کوئی خوصوصی خرچہ نہیں کیا یو اے ای اور امریکہ میں بھی یہی تکنالوجی استعمال ہو رہی ہے شادی والے گھر میں صفے ماتھم بچ گئی لاہور کے علاقے سلامت پورا میں دو خاتین سمیت چار افراد کت ایک خاتون اور ایک بچہ زخمی متاثرہ خاندان مہندی کی تقریب سے واپس جا رہا تھا ملزم سلمان نے اپنی سابقہ بیوی اس کے باپ بھائی بہن کو گولیوں سے چھلنی کر دیا ملزم کرن کو گاڑی سے باہر نکال کر ٹھوکرے ماتا رہا واقعے کے بعد ملزم خرار آمی چیف کا اقوام متحدہ سے مسئلہ کشمیر حل کروانے کا مطالبہ آمی چیف جنرل سید آسم منیر کا اقوام متحدہ کے کشمیر کا دیرینہ تنازہ حل ہونے تک جنوبی ایشیا میں آمن نہیں آسکتا عالمی برادری غزہ کی صورتحال پر متحرک کردار ادا کرے انتونیوں نے فروغ امن کے لیے پاک پوچ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کردار کو سراہا آمی چیف نے امریکہ میں آلہ حکام سے ملاقاتیں کی کامیاب دورے سے دونوں مالے کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھے گا پاکستان کا اہم امور پر نفتہ نظر بھی موستر طریقے سے اوجا کر ہو رہا ہے شفاف انتخابات کے لیے نگران وفاقی وزراء کو ہٹھانے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر الیکشن کمیشن نے نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر کو نوٹس جاری کر دیا نگران وفاقی وزیر فواد حسن فواد مشریر آہد چیما کو نوٹس جاری الیکشن کمیشن درخواست پر سماعت انیس دسمبر کو ایک بجے کرے گا درخواست گزار نے مبینہ جانبدار روح گزراک کو نگران وفاقی کابینہ سے ہٹانے کی صدا کر رکھی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطمئن نہیں مگر قبول کرتے ہیں سپریم کورٹ ہی بتا سکتی ہے کہ انہیں کیوں لگا ہم جمہوریت کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں ہم تو سپریم کورٹ میں بیٹھے رہتے ہیں کہ جمہوریت کو ڈی ریل ہونے سے بچایا جائے شیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹوے گوھر نے بروقت انتخابات کا بیان دورا دیا کہتے ہیں ہم الیکشن میں کسی صورت تاخیر نہیں چاہتے ہماری صدا رہی ہے کہ آزادانہ اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے ہماری درخواستی کے ریٹرننگ افسران کو عدلیہ سے لیا جائے شفاف الیکشن کے لیے شفاف آروز کا ہونا ضروری ہے پنجاب میں منپسند افراف کے تبادلے تقردیاں جاری ہیں طوبے میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی پیپلز پارٹی رانوماو کا پریس کانفرنس میں انزا شرجیل انام میمن بولے کچھ جماعتیں دعویٰ کرتی ہیں ایٹم بم انہوں نے بنایا پی 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 کے کارنامے اپنے حصے میں ڈال کر مہم چلا رہی ہیں جس نے کہا سب کو جیل میں بھیجوں گا وہ خود جیل میں ہے شریر رحمان نے کہا بلاول بھٹو وقت پر الیکشن چاہتے ہیں شعافیاں مری بولین تخابات کو شفاف بنانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں تبادلوں پر پابندی آئیت کر دی نوٹیٹگیشن میں کہا گیا سرکاری داروں میں ہر قسم کی ٹرانسفر پوسٹنگ پر مکمل پابندی ہے کسی بھی امرجنسی پر معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجا جائے اور وجوہات بھی بتائی جائیں کسی بھی سرکاری افسر کو الیکشن کا عمل مکمل ہونے تک چھٹی نہ دی جائے اساتسہ کو سرجیوں کے چھٹیوں میں اپنے علاقے میں موجود رہنے اور تربیت کے لیے دستیاب رہنے کی ہدایت کی گئی دوسری جانباب اندخابات کے لیے اپلے ٹربینلز لگانے کے لیے عدلیہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے چاروں صبح الیکشن کمیشن کو مراسلے ہائی کورٹس کے چیف جسس آہبان سے رابطے کی ہدایت سوشہ خانہ کیس میں بانی چیرمن پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کی صدا مسترد احتساب عدالت نے جیڈیشل کر دیا سیشن کورٹ میں دفعہ 144 کی خلاورزی کا کیس وکیل کی بانی چیرمن کی پیشی کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی صدا عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا دوسری جانب الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے خلاف کیسس کی کاؤز لسٹ جاری توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کیس کی سماعت 19 دسمبر کو ہوگی بانی چیرمن پی ٹی آئی اور فواد چودی پر فردر جرمائیت کیے جائے گی پی ٹی آئی انٹرہ پارٹی کیس کی سماعت 18 دسمبر کو ہوگی چیف الیکشن کمیشن کی سبراہی میں پانچ اپنی کمیشن کیس کی سماعت کرے گا سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے اب الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کروا کر تاریخ میں اپنا نام درج کروائیں امیر جماعت اسلامی سے راجل وقت کا گجرابالہ میں کارکنو سے خطاب کہا اس وقت بڑا مسئلہ اندھ ہے روز ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ملک کو ایسا حکمران چاہیے جو اندھ لے کر آئے جماعت اسلامی کے آنے سے اندھ ہوگا امت مسلمہ پر ظلم ہو رہا ہے مگر مسلم لیگ نور اور پیپل پارٹی کاموش ہے شہریار آفریدی کے خلاف ایم پیو جاری کرنے پر توہین ادالت کیس اسلامباد ہائی کورٹ کا سولہ جنوری سے کیس کی روزانہ سامات کا پیسلہ تحریر حکم نامہ جاری کرائل مکمل کرنے کے لئے روزانہ کے بنیاد پر سامات ہوگی بی سی اسلامباد اور دیگر کوئی دستویز جمع کروانا چاہتے ہیں تو کروا سکتے ہیں جسٹس بابر ستار نے ایک صفحے پر مشتمل حکم نامہ جاری کیا جسٹس مزاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کامسل میں ایک اور شکایت در درخواست گزار نے موقع سے تیار کیا ایک کیس میں جسٹس مزاہر کی اوبزرویشن سے ان کی صلاحیت اور قابلیت کے بارے میں عوامی تحصول مجروح ہوا جسٹس مزاہر نقوی کا ایک اور پیسہ بزور جد ان کی اہلیت اور قابلیت پر سوال اٹھاتا ہے جسٹس مزاہر نقوی کو جد کے ذابطے پر پورا نہ اٹھنے پر برطرف کیا جائے درخواست میں اس صدا پی ٹی آئی کے ثابت وفاقی وزیر حمای اختر نے آئی پی پی میں شمولیت اختیار کر لی جہاں گی سرین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ضروری ہے کہ آٹھ پروری کو ملک میں انتخابات ہوں ابھی تک نون لی کے ساتھ انتخابی تحاد نہیں ہوا لاہور کی سیاست میں حمای اختر کا قلیدی کردار رہا ہے حمای اختر بولے نو مائی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی سے الیت کی استیار کی علیم خان بولے نون لی کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں مذاکرات کے بعد نتیجہ سب کے سامنے آ جائے گا سردی آئی گیس کئی سردی میں اضافہ ہوتے ہی ملک بھر میں گیس کا شرید بہران کراچی لاہور پیصل آباد پشاور ملتان میں گیس لوڈ شیڈنگ معمول دیگر شہروں میں بھی گیس کی گھنٹو آدم پرہامی کا عذاب مسلط چہری شکوہ کنہ کہتے ہیں پریشر بھی اتنا کم کہ کھانا تیار کرنا ناممکن ہے متبادل مہنگے اندھن کے استعمال نے سارفین کو چکرا کر رکھ کیا ہے پرٹ ٹیسٹ کا آج چوتھ ہاروز آسٹریلیا کو تین سو رنز کی برطری حاصل کینگروز نے دوسری ایننگز میں دو وکٹو کے نقصان پر چوراسی رنز بنائے ڈیویٹ بارنر بغیر کوئی رن بنائے پاویلین لوڈ گئے مانس لبوشن دو رنز بنا کر سرفرات احمد کو کیسٹ دے بیٹھے پاکستان کی بیٹنگ لائن ناکام رہی دو سو اکتہ رنز پر پوری ٹیم آب کوئی بیٹر نمبی ایننگز نہ کھیل سکا امام الحق نے سوپ سے زیادہ باسٹ رنز بنائے ادھر آسٹریلوی بیٹر مانس لبوشن انگلی پر گن لگنے کے باعث زخمی پاکستان کے خلاف دوسری ٹیسٹ ماچ میں شرکت مشکول اور لاہور میں براڈل شو فیشن اور حسن کی باہر اتر آئی خوبصورت موڈلز اور روسی ملبوسات زیبتن کر کے ریمپ پر جلوے بکھے رہی ہیں دوسرے روز شو بس ستارے بھی حسیناؤں کے جھرمت میں نمداد ہوئے میلے و موسیقی کے تڑکے نے سما باندیا موسیقی